نمسکر دوستوں سواغت ہے آپ سبی کا پالمی شکیان چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا یہ کون سی وہ چھوٹی ریکھا ہے جو آپ کو بار بار دھن کلاب دلاتی ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو کرپیہ اس چینل کو سبکرائب آؤس کر لیں اور یہ بھی سے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک آؤس کریں آئیں اپنے ہاتھ پر تین پرمکھ لائنوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جینے کی کلا کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری یہ مجھتک ریکھا جب من کی بات ہو گہرائیوں کی بات ہو تو ہماری مجھتک ریکھا بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری ہردے ریکھا جب پریم سمبند کی بات ہو تو ہردے ریکھا کو عوص دیکھتے ہیں اور ہردے ریکھا ہی بتاتی ہے آج ہم نے بات کی ہے وہ کونسی سائن ہے جو آپ کو بار بار دھر کلاب دلا رہی ہے سب سے پہلے اگر آپ کے اندر بولنے کی کلا ہے کسی بھی پرکار کا کام ہو اگر آپ بولنے میں نیڈر ہیں اور بولنے کی کلا کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلین باتوں کو کرنا گہرے بیچاروں میں جانا اور سچائی کو باہر لانا ایسے لوگ زیون میں ہمیشہ کامیابی کے سکھر پر بھی پہنچتے ہیں اور ہاتھ میں ایک ایسی ریکھا ہے جو یہ بودھ کا پربت ہے اس کو ہم بودھ کا پربت بولتے ہیں بودھ کا پربت یہ بودھ کا پربت ہے یہ بودھ کا پربت اٹھا ہو ایک اُبھار لیے ہو طاقت ہو انشان وہی لڑتا ہے جس کے اندر طاقت ہوگی اور یہ بودھ کی فنگر جس کو کہتے ہیں نا چلاکی کی فنگر ماسٹر مائنڈ کی فنگر بولنے کی کلا کو سکھانے کا دم رکھتی ہے ہاتھ میں ایک ایسا ایک ایسی فنگر ہے یہ کتنی بڑی ہو جائے اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر اچھی کوالٹی آ جاتی ہے اچھے بولنے کی پیڑنا ملتی ہے ایسے لوگوں کا جو مائنڈ ہوتا کافی تیز ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی بولنے کی جو ان کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے جورجست ہوتی ہے اور یہ بودھ کا پربت اُبھا رہے تو طاقت ہے اور اسی کے ساتھ ایک یہاں پر کھڑی ریکھا بہت زیادہ موٹی نہ ہو بلکل ایک ریکھا سمانتہ ہو اور لمبی ہو اس کے ساتھ چھوٹی موٹی ہے اور ریکھائیں نہ ہو ایسے لوگوں کو ایک بار نہیں کئی بار اپنے زیون میں دھن کا لاب کم ہوتی ہے دھن کا لاب دیتی ہے کیونکہ ایسے لوگوں تو بولنے کی کلہ ہے کس بھی چھتر میں جائے کہیں بھی جائے اپنے بات کو اپنے لاب کے لیے ہی مانے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بار بار دھن کا لاب ملتا ہے اور اسی پربت کے اوپر اگر ایک ترکون بن جائے یہ ترکون کا سائن بن جائے ترکون کا سائن ایسے لوگوں کو بیجنس کرنے کا جو سائنس ہوتا ہے بہت جبرجست ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیجنس من بن جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کی پتنی جو ہوتی ہیں پتی کا سپورٹ کرتے ہیں ان کے کاموں پر اور ایسے لوگ کافی بھاک سالی ہوتی ہیں زیون میں ہمیشہ اوچائیوں کی بات کرتے ہیں برکہ یہ ترکون جو بنتا ہے ماپ کرنا ترکون جو بنتا ہے اس زیون میں ہمیشہ اگریسر اوچائیوں کو دکھاتا ہے تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ سب کا پورو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دیکھنے بات پھر ایک بہت